بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر میں نے ایک جوٹیوں کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی جن کو ہم نے پچھلے سال جون کے اندر لڈن منڈی سے دو ہزار بیس میں امپورٹ کیا تھا اور ان کی میں نے کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی لوگوں نے دوستوں بھائیوں نے اسے کافی پسند کیا اور کافی کوئیشن بھی کیے کہ ان میں کوئیشنز کافی ڈیٹیل سے تھے کچھ لمبے کوئیشنز تھے تو میں نے ان سے پرامس کیا تھا کہ میں ان کے اوپر ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک ویڈیو اور اپلوڈ کروں گا جس کے اندر آپ کے ان سارے کوئیشنز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کے جوابات جو ہے وہ میں آپ کو دینے کی بربور کوشش کروں گا تو انہی جوابوں کے سلسلے میں یہ ویڈیو میں آپ کے حاضر حدمت کرتا ہوں جس کے اندر سب سے پہلے بتاتا چلتا ہوں دوبارہ کہ یہ لڈن منڈی سے ہم نے پچھلے سال جون کے اندر دو ہزار بیس میں امپورٹ کی تھی اور ہمیں یہ فی جوٹی جو تھی وہ پچاسی پچاسی ہزار پے کی پڑی تھی اس میں سب سے پہلا ایک کوئیشن تھا ایک بھائی کا کہ جب آپ نے انہیں امپورٹ کیا تھا تب ان کا وزن کتنا تھا ان کا وزن تقریباً اندازے میں ایورج جو ہے وہ ساڑھے تین منڈ کے قریب قریب تھا اس میں کچھ تھوڑی سی باری بھی تھی کچھ تھوڑی سی ہلکی بھی تھی اس کے بعد فردن کوئیشنز بھائی کا آیا کہ ان کے اوپر چارے کی کاؤسٹ کتنی آئی ہے بھائی جو چارہ ہے وہ تقریباً ایک جوٹی کے اوپر ایک مہینے کا جو حرچہ ہوتا ہے وہ تقریباً تین ہزار پے آتا ہے تو ایک سال کی جو ہم ایورج نکال رہے ہیں وہ تقریباً چھتیس ہزار پے آ ایک جوٹی کے اوپر اس کی جو ایورج ہے وہ آتی ہے یہ ہم سارے پلس کرتے جائیں گے اور اینڈ کے اوپر آپ کو فائنل بتاؤں گا کہ فائنل جو ایک جوٹی کی ہمیں کاؤسٹ فی الحال ابھی تک وہ کتنی پڑی ہے اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے جی بھائی نے بات کی جی لیبر کی لیبر بھائی بیسیکل ہمارے پاس اور بھی جانوار ہیں آرموش تقریباً ہمارے پاس چالیس کے قریب ماشرہ جانوار ہیں اور ہم نے تین بندے رکھے ہوئے ہیں پندرہ ہزار روپے کے لحاظ سے تقریباً یہ پنتالیس ہزار روپے بنتا ہے لیبر کا اور ایک جانوار کے اوپر آرموش تقریباً تقریباً جو ہے وہ ہزار یا گیارہ سو روپے آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں ایک جانوار کے اوپر ایک مہینے کی لیبر پڑھتی ہے تو اس لحاظ سے جو ایک سال کی ہوگی ایک جانوار کے اوپر جو لیبر ہے وہ ہمیں بارہ ہزار روپے لیبر فی جانوار پڑھے گی وہ بھی ہم نے اس کے اندر ساتھ ہیڈ کرنی ہے اس کے بعد آتی ہے جی بات بجلی کی اس کے اندر ٹوکا وغیرہ چلائے رہتا ہے جانواروں کو نہلائے جاتا ہے اور نہلانے کے ساتھ ساتھ آپ کے سمجھیں کہ جو پنکھے وغیرہ ہیں وہ بھی ہم چلاتے ہیں یا لائٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم آن رکھتے ہیں تو اس کا جو بل ہے دیفینیلی وہ بھی سارے چالیس کے چالیس جانواروں کے اوپر اس کی کواسٹ پڑھنی ہے تو وہ ہم نے جو پر جانوار کے اوپر کواسٹ ایک مہینے کی سوری سال کی لگائی ہے وہ پچیس روپےہ ایک جانوار کے اوپر ہماری کواسٹ پڑھ رہی ہے اس کے بعد جی پورے سال میں جانوار کچھ بیمار بھی ہو جاتے ہیں کوئی ویکسین وغیرہ کروائی جاتی ہے یا کوئی اگر نہیں بھی بیمار ہوتا پھر بھی ہم ہر ایک جانوار کے جو میں نے ایورج نکالی ہے وہ تقریبا تقریبا پانچ ہزار روپےہ فی جانوار کے اوپر میں نے ڈاکٹر کا لگایا ہے یہ سارے چیزیں پچاسی ہزار روپےہ جانوار کی قیمت چھتیس ہزار روپےہ اس کا چارے کی قیمت بارہ ہزار روپےہ ایک سال کی لیبر کی کواسٹ پچیس سو روپےہ اس کے اوپر ٹوکا اور پانی کا حرچہ اور پانچ ہزار روپےہ اس کا دعائی کا حرچہ یہ سارے ٹوٹل جمع کرنے کے بعد جو کواسٹ بنتی ہے وہ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار روپےہ تل نو ابھی تک اس کے اوپر جو ہمارا حرچہ آ گیا اس کے بعد بات کرتے ہیں جی بائین یہ بھی بات کی کہ جب جوٹیاں اگر ہم حریدنا چاہیں تو ہمیں ایک تجربہ کار جو بندہ ہے وہ ہمیں یہ بھی گائیڈ کرے کہ ہمیں ان کو حریدتے وقت کون کون سی چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے ان کے اوپر دہان لکھنا چاہیے ان چیزوں کے اندر بھائی سب سے پہلی چیز جوٹیاں حریدتے وقت سب سے جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خوبصورتی خوبصورتی سب سے پہلے آپ نے اس کا دہان لکھنا ہے دوسری چیز آتی ہے آپ نے جب جوٹی لینے ہے تو آپ نے تھن اس کا دیکھنے ہے یہ آپ ماشرہ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھنوں کا جو گیپ ہوتا ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے یعنی کہ دیفنیلی جب اس نے اچھی بینس بننا ہے تو اس کے لئے اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ وہ اتنا خوانہ بنا سکے کہ وہ اچھا ہمیں دودھ دے سکے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشرہ اللہ اس ہماری جوٹی کو ساتمہ مہین ہے اور اس کے تھنوں کا سائز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور ان میں جو فاصلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چیز ہو گئی یہ دوسری ہم بات کرتے ہیں چمبرے کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو سکن نیس کی وہ بلکل بریق سی ہے پتلی سی ہے یہ بڑی میٹر کرتی ہے جتنا چمبرہ بریق ہوگا وہ دودھ زیادہ دینے والے جانور ہوں گے اور اس کے بعد اگلی ہم بات کرتے ہیں جی گردن کی جو گردن ہوتی ہے ایک جانور کی وہ لمبی اور پتلی گردن ہونی چاہیے لمبی اور پتلی گردن جو ہوتی ہے وہ بھی ایک اچھے جانور کی نشانی ہوتی ہے دوسرا ہم ساتھ بات کرتے ہیں جی نیلی کے جو جانور ہوتی ہیں ان کی جو سینگ ہوتی ہیں سینگ مطلب بیڑ کنڈے جسے ہم کہتے ہیں یہ وٹ والے جانور وٹ والی جو کنڈ ہوتی ہے یہ اس طرح کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے ساتھ ہم اگر بات کریں فیس کی بوتھی کی جسے ہم کہتے ہیں یہ مو یہ پتلہ ہونا چاہیے جتنا پتلہ ہوگا سمجھ لیں کہ یہ بھی اس کے نسلی ہونے کی یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے اور ساتھ ہم اگر بات کریں آنکھوں کے کلر کی تو آنکھوں کا کلر جو اس میں جو کالا ہے وہ نیلی کا ہے اور جو وائٹ کلر ہوتا ہے وہ چیچا وطنی کی جو بینسی ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کالی آنکھوں والی جو بینس ہیں وہ لیں گردن پتلی ہونی چاہیے لمبی ہونی چاہیے سینگ کنڈے ہونی چاہیے جو تھن ہیں ان کے اندرے گیپ ہونی چاہیے چمڑا اس کا بریق ہونی چاہیے ویل اس کی لمبی ہونی چاہیے یہ جو بیسک چیزیں ہیں ان کا اگر آپ حیال رکھیں گے تو انشاء اللہ آپ کو جو نسلی جانوار ہیں وہ وہاں سے ملیں گے اس کے اندر ایک اور بھی بات میں کرنا ضروری سمجھوں گا کیونکہ جو دوست بھائی ویڈیوز دیکھتی ہیں ان کے مائنڈ میں یہ بھی questions آ رہا ہوگا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو صفائی کا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہمارا ہے وہ اس کا یہی صرف کام ہے کہ اس نے سارے فارم کی جو ہے وہ ڈیلی بیسیز کے اوپر یہاں سے جو ان کا گوبر ہے وہ اٹھانا ہے مطلب اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو میڈیکل کواست ہوتی ہے وہ تھوڑی آتی ہے جن دوستوں بھائیوں نے گوبر زیادہ ہوتا ہے جہاں پر بینسے مطلب وہ ہفتے بعد داس دن کے بعد گوبر اٹھاتے ہیں وہاں پر مختلف قسم کے جو جراسیم ہیں وہ سمجھ لے کے پرورش پاتے ہیں اور وہ جانواروں کے تھنوں کے اندر مسائل کا سبب بنتی ہیں جس کی وجہ سے جانواروں کے اوپر ہمیں میڈیکل کا حرچہ بہت زیادہ دینا پڑتا ہے اس لیے بجائے اس کے کہ ہم میڈیکل کا حرچہ زیادہ دیں ہمیں ان کی صفائی کا خاص حیال رکھنا چاہیے اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چل جاؤں کہ ہم نے ان کے لیے سپیشل ایک جو طلاب ہے وہ بنایا ہوا ہے دیلی بیسز کے اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ہمارے جانوار جو ہیں وہ ماشاءاللہ سارے کے سارے صاف ستھرے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہیں دیلی بیسز کے اوپر ایک دفعہ ہم نے ان کو صبح تقریباً آٹھ نو بجے طلاب کے اندر ہم نے سمجھ لانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ ہم نے چار ساڑھے چار پانچ وجہ تک ان کو نحلانا ہوتا ہے جس کے وراء سے جانوار جو ہیں وہ بلکل صاف نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں اور وہ خوب صورت بھی رہتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی اور اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو اس کا آپ کو جواب بھی مل گیا ہونا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہوگا وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر وڑیچ اللہ حافظ